اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج ہم دا ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے دا ججمنٹ جو ہے یہ فرانس کافکا نے لکھی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ بائیوگرافی دیکھتے ہیں بائیوگرافی اس کی یہ ہے کہ فرانس کافکا نے لکھی ہے جو کہ ان کی برت ہے وہ 3 جولائی 1883 میں ہوئی تھی اور ان کی جو دیت ہے وہ 3 جون 1924 میں ہوئی تھی اور یہ جو کلچرلی ہیں انفلونشل جرمن نوولیسٹ ہیں اور یہ 20 سنسی کے سب سے بیسٹ رائٹر ہیں اور یہ سب سے بیسٹ رائٹروں میں ان کا نام آتا ہے اور یہ اپنی جو رائٹنگز ہیں ان میں آٹو بیگرافی کل ایلیمنٹس یوز کرتے تھے مینز کہ جو اپنی ہی لائف ہے اسی کو جو ہے نا وہ موسٹلی یوز کرتے تھے اپنی رائٹنگز میں اور یہ اپنی رائٹنگ میں کاؤسکیسک جو ٹیکنیک ہے اس کو یوز کرتے تھے ایک آسکیسک ٹیکنیک کیا ہوتی ہے یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں جو رائٹر ہے سوری جو کریکٹر ہے کریکٹر سپیرچول ہوتا ہے اس میں انگزائیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ آئیسولیشن کا شکار ہوتا ہے اس میں سریل ڈسٹورشن ہوتی ہے سریل کہتے ہیں کہ اسے ڈریم لائک کو اور اس میں سنسلیسنس ہوتی ہے اس کے ذیمز ہیں اس کے ذیمز رائٹنگ کے اس کے ذیمز ہیں وہ ہیں آئیسولیشن، مارکسیزم، ایم لیسنس، ہوپ لیسنس اور اگزیسٹانشلیسم اس کے فادر کا نیم جو ہے وہ ہرمن کافکا تھا ٹھیک ہے ہم ججمنٹ کے بات کرتے ہیں ججمنٹ اس کے سب سے پہلے کریکٹر کو دسکس کریں گے اس کے فور کریکٹر ہیں جارج بینڈیمن، فادر، فرینڈ اور میس فرالین اب یہ جو فادر ہیں اور فرینڈ ہیں ان دونے کے جو نام ہیں وہ اس میں وہ منشن نہیں کیے گے اس شارٹ سٹوری میں then ہم جاتے ہیں اس کی سمری کی طرف یہ جو شارٹ سٹوری ہے یہ ایک سیکلوچیکل شارٹ سٹوری ہے اس کا جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ بینڈیمن ہے ٹھیک ہے اور بینڈیمن جو ہے یہ بہت ایویڈین اور سینسٹیو نیچر کا ہے لوگوں کے بارے میں بہت سینسٹیو سوچتا ہے اور یہ بہت اوور تینکر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک روم میں بیٹھا ہوئے اکیلا تو یہ اپنے دوست کو ایک لیٹر لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور لیٹر میں یہ جو نام وہ لکھ رہا ہے کہ اس کا فرینڈ جو ہے وہ رشیہ میں لاتا ہے تو وہاں پہ وہ بھی سیٹل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ رشیہ کی جو ریولیشن ہوئی تھی اس کے بعد وہ وہاں چلا گیا تھا اور اس کا جو فرینڈ ہے وہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے بینڈیمن کہ میری لائف جو ہے اس میں میں نے کیسے سر ٹرگل کی آج میری کیا آثارٹی ہے میں ایک بزنسمنس بن گیا ہوں اور میری جو ہے وہ انگیشمنٹ ہو گیا ایک بہت ہی ویل سیٹل فیملی کی لڑکی سے جس کا نام اس فرولین ہے ٹھیک ہے اس کو سب کچھ بتانا چاہتی ہے یہ سب کچھ اس نے لیٹر میں لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھ کے تو اس کو نہ سینڈ کرنا چاہتا ہے اپنے دوست کو لیکن اس میں کیا ہے اس میں نہ انڈیسیسیونیس ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ یہ نہ اپنے جو فیصلی ہیں ان کو فائنل نہیں کر پاتا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کوئی بھی اگر ڈیسیئن لے لیتا ہے تو اس ڈیسیئن کو فائنل نہیں کر پاتا ییس آر نو مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ اس کو نہ فائنل کرنے کے لیے اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اس کے جو فادر ہے وہ اس کے جب روم میں جاتا ہے تو اس کے فادر کی روم کی جو لائٹ ہے وہ آف ہوتی ہے سرے آف نہیں ہوتی ڈیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت گلٹ فیل کرتا ہے کہ جب سے اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے یہ اچھے سے اپنے فادر کو ٹائم نہیں دے پا ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ نہیں کر پایا یہ اس سے پہلے تو چلو ان کی بزنس میں ملاقات ہو جاتی تھی لیکن جب سے یہ اس کے فادر تھوڑے سکھ ہو گیا عل ہو گیا تب سے ان دونوں کی جسٹ جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر تھوڑی بہت ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے فادر اور سن دونوں اتنے اچھے سے مل بھی نہیں رہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہے کیا دونوں کی لائف میں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اپنے فادر کے پاس بہت گلٹ فیل کرتا ہے اس بات کا کہ میں نے ان کا اچھے سے خیال نہیں رکھا یہی وہ ایک دوسرے کے پاس اس کے فادر وہ لیٹے ہوتے ہیں تو ان سے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے لیٹر لکھا ہے تو میں نے اپنے فرنڈ کو سینٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرا فرنڈ ہے وہ رشیہ میں رہتا ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں تمہارا تو کوئی فرنڈ رشیہ میں رہتا ہی نہیں ہے کوئی ایسے فرنڈ ہے ہی نہیں تمہارا تو اس سے فادر کی بھی مینٹل ایلنس سٹوری شو ہوتی ہے کافی ان کی اس بات پر بحث ہوتی ہے پھر وہ اس کے فادر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس کو سینٹ کرنا چاہتے ہو تو تم تمہیں پتہ ہے میں تو آلریڈی اس کو سب کچھ بتا چکا ہوں اور وہ تمہاری لائف کے بارے میں شاید تم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری لائف میں کیا چل رہے اور کیا نہیں چل رہا تو یہ سن کے کافی حران ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے فادر وہ اس کو کہتے ہیں you are very disobedient son ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اس سے گصہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یعنی کہ ان دونوں کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بلکل بھی ایک اچھے فادر اور سن کی طرح نہیں دکھایا گیا ان دونوں کا ریلیشنشپ بہت بہت ڈیفرنڈ سا ہے دونوں کا ٹھیک ہے بہت اینوئنگ ہیں دونوں اور جو فادر ہے وہ سب بہت ایسے نراض سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کہتا ہے کہ جو فرینڈ ہے جو فرینڈ فرینڈ ہے جو فرینڈ جو جو جانتا ہے شاہر تم سے بہت بہتر جانتا ہے وہ گسے سے کہتے ہیں کہ تمہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے اور وہ اس بات کتنی سا ٹریس لیتا ہے اس کو اتنا سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنے فادر کی یعنی کس طرح رسپیکٹ نہیں کی اور فرینڈ ہے تو میں کیا کیا سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کو لیٹر سینڈ کروں گا تو کیا وہ جیلسی فیل کرے گا کہ میں میں ایک اچھا بزنس من بن گیا ہوں میں اس کے برے میں کیا کیا سوچ رہا تھا میں ایک اچھا فرینڈ نہیں ایک اچھا دوست نہیں ایک اچھا بیٹا نہیں اس طرح کافی overthinking کرتا اور ان پہ کیا کرتا وہ نسی سائٹ کر لیتے ٹھیک ہے وہ چھلانگ لگا لیتے اور اس کے اٹو بیوگرافیکل ایلیمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں جو اس شارٹ سٹوڑی میں یوز ہوئے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کافکا's life tragedy یعنی کہ کافکا جو اس کے اپنی life کی جو tragedy ہے وہ اس میں یوز ہوئی ہے کہ وہ کتنا alien تھا isolate تھا ٹھیک ہے then father and son relationship problems ہیں جو کہ اس میں دکھائی گئی اس سے پہلے ان کا ایک novelہ ہے metamorphosis اس میں اس کے father کا بزنس ہے جو کہ اس کے reality میں اس کے father کو بزنس کا passion تھا بزنس کرتے تھے اس میں بزنے father کے بزنس کا چینہ وہ طرح بتایا ہے ٹھیک ہے then وہ اس کے themes دیکھتے ہیں themes میں آجاتا ہے death art isolation personal failure وہ indecisiveness تھی اس میں and then difficulty of father son relationship یہ اس کے themes ہیں اور جب یہ suicide کرتا تو یہ لائن کہتا dear parents i have always loved you all the same یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی short story i think آپ لوگ کو سمجھا کی ہوگی اگر کو سمجھ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میری تینل کو سبسکرائب کر دیشئے گا تاکہ میری انوالی ساری ویڈیو ساب تک پہنچ دی رہے تین کی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا